بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ جتنا زیادہ پکا ہوگا اتنی ہی سوندھی سوندھی کھیر بنتی ہے بہت مزیگی بنتی ہے تو اس کو جب کھول آ جائے گی اس کے اندر تو ہم اس کو سلو فلم پہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے میں اس کو لگا دوں گی چولے پہ دھیمی آج پہ تاکہ دودھ اچھے سے پکتا رہے پک پککی پنک ہو جائے گا بہت زبردست پر کھیر بنتی ہے اس کی دیکھیں ہماری دودھ میں کھول آ گئی ہے اب میں نے ایک کلو گاجرے لیے اس کو ہم چیل کے اچھے سے قدو پش کر لیں گے ابھی گاجر کا اتنا سیزن آیا نہیں ہے پھر بھی اچھی گاجرے آنا چورو ہو گئی ہے دیکھیں میں نے قدو پش کر لیے گاجروں کا دودھ ہمارا دیکھیں پککے تقریباً ڈیڑھ کلو رہ گیا ہے اور دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا اس کا اور یہ میں نے پچاس گرام چاول تھے اس کو بھگو دیئے تھے باسمتی چاول تھے اس کو میں نے ہاتھ سے مل کے توڑ لیے اس کو آپ چاہیں تو بسے ہو چاول میں ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے موٹے چاول کی کھیر گجریلہ میں پسند ہے تو میں نے اس لیے ہاتھ سے مل کے توڑ لیے اس کو اچھے سے جب چاول آدھے گل جائیں گے تو ہم اس میں گاجر ایڈ کر دیں چاہیں گے تاکہ یہ ساتھ ساتھ دونوں چیزیں پک جائیں گی کیونکہ کھیر بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے تو اس لیے ہم ساتھ ساتھ ڈال دیں گے اس میں تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ پک جائیں گی جب بہت اچھے سے گل جائے گی پھر ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے اس کا ٹیس بہت اچھا ہوتا ہے دوسری کھیر سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس لیے بڑی مزے کی لگتی ہے اور خاص طور سے سیزن میں تو گجریلہ نہ بننے تو مزے ہی نہیں آتا دیکھیں اس میں اب کھول آ رہی ہے اس کو سلو آج پہ ہم لگا دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور تاکہ یہ اچھے سے گاجر گل جائے گی چاول بھی اسی میں ساتھ ساتھ گل جائیں گے یہ دیکھیں اب اس میں میں سو گرام کھویا ایٹ کریں ہوں ساتھ ساتھ یہ بھی پکتا رہے گا ساتھ میں کھویا کبھی تھنڈا نہیں ڈالیں اور اب جب ہماری گاجر گل چکی ہے تو میں نے اس میں ٹری فورتھ کپ شگر ایٹ کی ہے اور تھوڑی سی پسیل ہلائچی ایٹ ہلائچی پوڈر ایٹ کی ہے اس میں میں نے یہ آپ کے اوپر اگر آپ کو تیز میٹھا پسند دے تو ہم لوگ زیادہ میٹھا نہیں کھاتے تو اس لیے میں نے چینی تھوڑی سی نارمل ڈالی ہے اگر آپ کو تیز میٹھا پسند ہو تو آپ لوگ چینی تھوڑی سی بڑھا سکتے ہیں اپنی مرضی سے دیکھیں کتنی اچھی گاجریں گل چکی ہیں اب یہ شگر نے تھوڑا سا پانی چھوڑا ہے اس کو ہم تیز آنسیوں پکائیں گے تاکہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا آپ دیکھیں اس میں میں موٹے موٹے کٹے ہوئے اس میں میوے ڈال رہی ہوں کاجو کشمش و بادام اچھا گجریلا میں جو ہے اندر جو ہے میوے اچھے لگتے ہیں اوپر سے آپ بے شک نہ ڈالیں لیکن اس میں اندر میوے پڑے ہوئے بہت مزے کے لگتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا ایک دم ریڈی ہے کلر دیکھیں آپ کتنا خوبصورت آیا ہے ایک دم گولڈن کلر کے دودھ ہو چکا ہے پک پک کے دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسی لگے آپ کو بہت مزے کا لگتا ہے اس کو آپ ٹھنڈا چل کر کے کھائیں تھوڑا سام اس طرح سے اس کو کر دیتے ہیں تاکہ ساری چیزیں ایک جان ہو جائیں اس میں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں میرے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اس کو آپ ٹھنڈا کر کے کھائیں میری ریسپی اگر پسند آئے تو اس کو آپ ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا میرے چینل پر جو نئے ہیں جو لیلی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے آپ دیکھیں قریب سے کتنا زبردست سا کلر آیا ہے اس کا میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ